نمسکار دوستو میں روسن سنگھ سواقت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج جو آپ کے لئے ہم ڈس لے کر آئے ہیں وہ ہے نمک پارے اور اس کے لئے جو آپسک سامگری ہے وہ کچھ اس پرکار اس ڈس میں جو سامگری یوز ہوتی ہے وہ ہے میدہ، نمک، کالا جیرہ، آجوائن اور کوکنگ آئل اور آپ چاہے تو اس میں بیکنگ سوڈا کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں ان سوی چیزوں کو امیادے میں ملا کر ان کا اچھے سے لوئی بنا لیتے ہیں اور پھر ان لوئی کو پتلا پتلا بیل کر پھر یہ اس کو کٹ کٹ کا نمک پارے بناتے ہیں ابھی ہم آگر ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ کس پرکار سے بناتے ہیں تو آئیے فرینڈز دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ اس کو بیل رہے ہیں جیسا میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اس کو بلکل باریک سے بیلتے ہیں اور بیلنے کے بعد اس کو کٹیں گے ایک پروپر سیف دیں گے جیسا نمک پارے کا سیف ہوتا ہے اور پھر اس کو یہ لوگ اوئل میں ڈال کے تل دیتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ یہ اس ٹائپ سے اس کو کٹ رہے ہیں اور یہ کافی یونیک سٹائل ہوتا ہے کٹنے کا جب بھی آپ اپنے گھر پہ اس کو بنائیں تو یہ چاکو تھوڑا آرام سے چلائیں کیونکہ یہ تو پروفیسنل ہے یہ تو یہی بناتے ہی رہتے ہیں پھر آپ تھوڑا آرام سے چلائیں کیونکہ چاکو ہے ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھو پورا پورا کٹ دیا انہیں بھائی اب ان کی ان کا تیل گرم ہے کافی گرم ہو چکا ہے انہوں نے پہلے سے اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا اب یہ اس گرم تیل میں اس کو ڈالیں گے اور فرائی کریں گے دیکھئے دیکھتے ہیں یہ انہوں نے پہلے ایک ڈال کے دیکھا کہ تیل گرم ہے یا نہیں ہے یہ اس کے لئے بھی یہ ہی ہے کہ تیل آپ کا ایک صحیح ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے تب ہی یہ کرسپی بن پائیں گے ادھر بائی ہو سکتا ہے میں بھی یہ نیچے سے اندر سے کچھ رہتا ہے تو تیل کا ایک ٹیمپریچر ایک بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس والے اس میں اب انہوں نے ڈال دیا اس کو اس میں دیکھو اور موس پوری کرائی میں انہوں نے اس کو فیلا دیا ہے اب یہ ہلکا ہلکا اس کو چاروں سائیڈ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ سارے جو بھی نوک پا رہے ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے پک جائیں موس پورٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ تک پک چکے ہیں موس پورٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ تک پک چکے ہیں اس پورے پرسنٹ فیمینک چیز دیکھئی ہے کہ یہ بار بار اس کو چلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ چار bounds سے جو ڈالنٹ پانے ہیں اچھے سے پک جائیں نہیں تو یہ کہیں یاد سے یہ زیادہ پک جائیں گے کہیں سے خ embargo جائیں گے تو یہ پورا ریگولر اس کو ہلاتے رہتے ہیں اب یہ ہلکا ہلکا سا کلر آنے لگ گیا ہے اس میں یہ کافی حد تک تیار ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک بھونتے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بار بار اس کو چلاتے رہتے چلاتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے نہیں تو یہ نیچے والے پک جائیں گے اوپر والے ایسی رہ جائیں گے تو تھوڑی ہاتھوں کی صحیح ایکسرسائز ہو جاتی ہے یہ بات تو ہے عام طور پر جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں اس سے یہ بلکل ان کا طریقہ بلکل الگ ہوتا ہے یہ اس سے بلکل الگ طریقے سے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ آل موسٹ تیار ہے یہ بلکل آپ کی کرسپی نمک پرے بن کر کھانے کے لئے تیار ہے یہ دیکھو بلکل براؤن کلر کے ہو گئے تب یہ اس کو اس میں سے نکال رہے ہیں اب انہوں نے سارا اس تیل میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ بند کر کچھ اس ٹائپ کے دیکھتے ہیں یہ بلکل تیار ہے کھانے کے لئے تو اگلی بات جب بھی آپ نمک پرے کھائیں تو آپ سوچیں کیسے بنتا ہے میں نے آپ کو پوری طرح سے دکھا دیا کہ کیسے بنتے ہیں موسیقی 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 موسیقی